ہم سب کی آنکھیں کھلنی چاہیے جن کو ساسر سمجھ میں آتی ہے انہیں ہمیں آنکھیں کھولنی چاہیے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں کس طرف جا رہے ہیں اور اگر ہم یہ تسلسل جاری رہا تو اللہ تعالیٰ میرے وطن کو محفوظ رکھے اور یہ دعا کر سکتے ہیں دیکھیں اس بات سے تو میں متفق نہیں ہوں میں تو کہتا ہوں کہ یہاں پہ یہ عام آدمی بھی کھڑا ہے عام اس کو بھی یہ رائٹ ہے کہ پاکستان کی محشیت میں بات کریں اس کو رائٹ ہے کہ یہ ہو رہا ہے کسی صحافی کو رائٹ ہے عام آدمی کو رائٹ ہے یہ تو آرمی چیف ہے کیونکہ یہ سبر سالار ہے اس کو اگر ملکی محشیت بہتر ہوگی تو اس کی جو لائن آف کنٹرول ہے وہ سیف رہے گی اندر سے طاقت ہوگی تو اس کو اس بات پر بولنے میں نہیں رکنا چاہیے بولنے دیں ان کی بات میں اگر کہیں ہے تو بلکل یہ مینسٹر صحیح کہتا ہے کہ وہ جواب دے ان کو کہ ایسی بات نہیں ہے ہم چیف آف آرمی سٹاف کو اگر یہ غلط فہمی ہے ہم ان کو بریفل دینے کے لیے تیار ہے بریفل نہیں کیونکہ وہ سبر سالار ہے جب قوم طاقتور ہوگی بھوکھی نہیں ہوگی تو وہ ان کو بدت ملے گی کمدور قوم کمدور محشیت ہمارے طاقت جو ہماری فوج ہے اس طرح کمدور کر دیں گے میں اللہ رحم کرے میں بہت کچھ دیکھ رہا ہوں بہت کچھ دیکھ رہا ہوں ہماری پیپل سوارٹی کہ یہ بھرپور کوشش ہے بھرپور کوشش ہے کہ ہم اس ٹکراؤ سے بچاؤ کریں اور مسلملیق کو بھی کہیں اور دوسرے اداروں کو بھی کہیں اور ہم دوسرے شہستدانوں کو بھی کہیں جو اس ٹکراؤ میں خوش ہوتے ہیں بغلے بجاتے ہیں مجھے مجھے پتا نہیں کہ اس نے کیا اسٹرمنٹ دیا ہے دیکھیں ختم نبوت کا مسئلہ پاکستان پیپل سپارٹی کے دور میں اس کے لیڈر نے تیہتر میں آئین میں ڈال کے ختم کر دیا اور یہ جب پارلیمنٹ کے اندر ابھی آیا تو اوتھ میں کچھ ایسی غلطی ہوئی جس کو پارلیمنٹ نے پکڑ لیا اس کے بعد مسئلہ حل ہو گیا اور کیپٹن سفدر نے سیٹل مسئلے کو خامخواہ الجا دیا تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ خدا کے بعد سے ہر قدم پھوک پھوک میں چلنا چاہیے دیکھیں ہر انسان ایک دوسرے کا بھائی ہے اور اقلیت میں جو ہوتا ہے اس کے اوپر اکسریت کے اوپر ذمہ داری آتی ہے کہ اقلیت کا تحفظ کریں یہ آئینی ذمہ داری بھی ہے اسلامی ذمہ داری بھی ہے کہ جو لوگ اقلیت میں ہیں ہم ان کو پروٹیکٹ کریں اور قادیانی اقلیت میں ہیں دیکھیں میں پھر بھی پاکستان کے علماء اکرام کو یہ مسئلہ ہے میرے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب مسلمان ہیں ہم اگر اس میں تقرار میں جائیں گے میں ان سے ہاتھ باندھ کے اپیل کرتا ہوں کہ دنیا کے وہ لوگ جو بے حرمتیاں کرتے ہیں ان کو تو یہ شہ مل جائے گی کہ جیس ملک میں مسلمانوں کی بات کرتے ہیں وہ یہ خود ایک دوسرے سے تکراؤں ہیں اس کا مطلب ہے کچھ پرابلم ہے ان سے ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں خدا کے باتے اس نبی کا واسطہ ہے جس نے ہمیں اللہ کا دین دیا اللہ کی طرف سے دیا ہوا قرآن دیا ہمیں اپنی سنت دی کہ اس طرح چلو گے دنیا کا ہر حقائق ہمیں سامنے کیا کہ اس کا جواب یہ ہے اس کا جواب یہ ہے اس کا جواب یہ ہے آج ہم اپنی غلطیوں سے کیوں ایسی کنٹروورشپ پیدا کر رہے ہیں ایک مسئلہ تیہ ہو گیا ہے اس مسئلے کو چھڑنا نہیں چاہیے یہ پیپلز پارٹی کے لیڈرز لفکارلی بھٹو نے تیہ کیا تھا تمہیں ہاتھ باندھ کے علماء اکرام کو ہاتھ باندھ کے سیاستدانوں کو ہم کو بات کرنے نہیں آتی ہر لفکارلی بھٹو نے سوچ کے بولے اس کی تیسری چوتھی معنی کو سمجھ کے بولے نہیں بولنا آتا مت بولو مگر اس بات کو مزید آگے نہ پڑا تینکیو انہوں نے کہا کہ ادارے کمزور ہوں گے تو ریاست کمزور ہوگی اور کل جو احتساب عدالت میں واقعہ پیش آیا وہ معمولی واقعہ نہیں تھا یہ تسلسل جاری رہا تو اللہ وطن کو محفوظ رکھے ملکی مرشد بہتر ہوگی تو لائن اپ کانٹرول محفوظ رہے گی انہوں نے یہ بھی کہا